موسیقی 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 ناظرین اکرام گزشتہ اپیسوڈ کے اخیر میں ہم نے اس روایت کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بارش اور تاریخی والی رات میں نکلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے دوسرے صحابہ اکرام کے ساتھ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ نے ان سے پڑھنے کے لیے کہا تیسری مرتبہ میں حضرت عبداللہ نے سوال کیا کہ میں کیا کہوں کیا پڑھو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قل ہو اللہ واحد اور معویزتین یعنی قلعوذب رب الفلق اور قلعوذب رب الناس کو پڑھو اسے ہر صبح اور شام میں تین تین مرتبہ پڑھو ایسا پڑھنے سے تکفیق امن کلش ہے یہ تین تین مرتبہ ان صورتوں کو پڑھنا تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کرے گی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان تینوں صورتوں کو صبح اور شام میں پڑھنے میں مداومت اور پابندی کرے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی شرور فتن اور آفات ہو سکتی ہیں ان تمام سے بندے کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے یہاں صاحب کتاب نے اسی قدر ان کی فضیلت کا تذکرہ کیا اور اپنے کلام کو ختم کر دیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم ان تینوں صورتوں کے مانا اور مطلب اور ان کی بعض فضیلت پر ایک سرسر اسی نگاہ ڈالیں دراصل صاحب کتاب نے قلوح اللہ و حد اور معویدتین کی فضیلت کو قرآن کے درمیان تفاظل کی بحث میں تفصیل سے بیان کیا ہے شاید اس لیے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے یہ تینوں صورتیں جن کا تذکرہ یہاں حدیث میں موجود ہے صبح اور شام تین تین مرتبہ انہیں پڑھا جائے دوسرے اوقات میں بھی ان کا پڑھنا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت جب بستر پر جاتے تھے تو ثابت ہے آپ سے یہ عمل کہ آپ ان تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کرتے تھے اور چہرے سے شروع کر کے پورے بدن پر ہاتھ کرتے تھے ایسا عمل آپ تین مرتبہ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ بہت سارے تعوزات پناہ مانگنے کی دعائیں پڑھا کرتے تھے لیکن جب قلوزو بے رب الفلق اور قلوزو بے رب الناس نازل ہو گئیں تو پھر اس کے بعد ان دونوں کو اختیار کر لیا اور تعوزات کی بہت ساری دوسری دعائیں ان کو ترک کر دیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشاف فرمایا کہ یہ یہ صحیح حدیث ہے غالباً صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوزتین کی طرح کسی چیز کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والوں نے پناہ طلب نہیں کی مطلب یہ کہ پناہ طلب کرنے کی جتنی بھی مختلف اذکار اور دعاوں میں وارد ہوئے ہیں ان میں قلوزو بے رب الفلق اور قلوزو بے رب الناس سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے زیادہ جامع کلمات ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے جو سورہ اخلاص یا قل ہو اللہ واحد کا تذکرہ ہے اس کی فضیلت پر بھی بہت ساری روایتیں وارد ہیں میں صرف بخاری کی حدیث کا وہ ایک ٹکڑا ذکر کروں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص یا قل ہو اللہ واحد انہا لطاعدلو ثلث القرآن کہ یہ ایک سورہ ایک تہائی قرآن کے مساوی ہے برابر ہے کیوں اہل علم نے اس کی مختلف توجیحات کی ہے جس میں پسندیدہ توجیح یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن کے مزامین پر آپ غور کریں تو تین حصوں میں وہ تقسیم ہوں گے ایک میں وہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات صفات توہید سے متعلق ثبوت اور توہید کی مخالفت کوئی تردیق کی ہے نشیرک اور شرکیات کا رد کیا ہے اہل توہید اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے تو قرآن کا ایک حصہ ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات صفات عمال ربوبیت علوہیت اور مختلف اسماع صفات کا تذکرہ ہے ایک حصہ ایسا ہے جس میں احکام اور عوامر بیان کیے گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور قرآن کا ایک حصہ ایسا ہے جو آخرت اور اس سے متعلقہ امور پر مشتمل ہے اس میں سے ایک حصہ جو توہید سے متعلق ہے سورہ اخلاص میں اس کے مضامین انتہائی جامع انداز میں سمٹے ہوئے ہیں اس میں رحمان کی صفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور بینیازی کو اس کی توہید کو مختصر سے کلمات میں بیان کیا گیا ہے اور جب کوئی بندہ ان کلمات کو سمجھ کر اپنے دل سے اور زبان سے ادا کرتا ہے تو گویا وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس بات کا بھرپور علم رکھتا ہے معرفت رکھتا ہے کہ وہ تنہا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے وہ سب سے پہلے ہے وہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ساری چیزیں پوری کائنات اس کی مخلوق اور محتاج ہیں لہٰذا ان بنیادوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب معرفت حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے دل کو اپنے عمل کو اپنے آپ کو گویا معرفت اور علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہید میں خالص بناتا ہے اسی لیے اس سورت کا نام ہے سورة الاخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا رشاد فرمایا قل ہو اللہ احد آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے ایک یعنی اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ذات ہے یہ الہ سے بنا ہوا ہے یعنی جس کی عبادت کی جائے کچھ لوگوں نے واو لام ہے اس کا معددہ بتایا ہے یعنی وہ ذات جس کے بارے میں لوگ حیرت کریں اس کا معنی حیران ہونا ہوتا ہے تو بعض علماء نے کہا کہ اللہ کا نام اللہ اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات کائنات میں تنہا ایسی ذات ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے اتنا حیران ہوں گے دنیا اور کائنات کی دوسری کسی بھی چیز کو مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کو آپ جتنا جانیں گے اس کے تعلق سے آپ کے دل و دماغ کی حیرت اور استعجاب کم ہوتا جائے گا ایک نئی مشین آتی ہے آپ بہت حیرت سے اسے دیکھتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ اسے معنوس ہوتے ہیں اس کے فنکشنز کو ان کے کاموں کو ان کی پارڈز کو آپ جاننے لگتے ہیں وہ ایسے ویسے اس کے متعلق آپ کی حیرت کم ہوتی چلی جاتی ہے یہ دنیا کی ہر مخلوق کا معاملہ ہے لیکن اللہ کی ذات تنہا ایسی ذات ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں علم اور معرفت حاصل کریں گے تو جتنا اللہ کے بارے میں جانیں گے آپ کے ذہن و دماغ میں اتنی زیادہ حیرت بڑھتی جائے گی اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ کی ذات و صفات کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے اسے پوری طریقے سے ہم سمجھنے سے کاسی رہیں ہمارا دماغ محدود ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات لا محدود تو اللہ کی ذات ایک ولہ سے یہ مفہوم بتایا اور اللہ الہ سے بنا ہے زیادہ راجح بات یہی ہے یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے جو عبادت کے لائق ہے تنہا وہی صرف عبادت کا مستحق ہے تو آپ کہیے کہ اللہ اس لیے اللہ اللہ کا اسمِ ذات ہے کسی مخلوق کو بغیر اضافت کے اللہ نہیں کہہ سکتے کہنا جائز نہیں ہے اللہ کے وہ نام جو اسماءِ ذات کہلاتے ہیں اور کچھ صفاتی نام ایسے ہیں جو کسی عورتے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتے یہ تفسیر انشاءاللہ اسماء و صفات کے بعد میں بیان کی جائے گی آپ کہہ دیئے قل ہو اللہ ہو احد آپ کہیں کہ وہ اللہ اکیلا ہے احد اکیلا ہے یعنی اپنی صفات میں اپنی خصوصیات میں اپنے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی جو بھی صفت ہے جو بھی خوبی اور خاصیت ہے ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے کیا مانا اکیلا کا اچھی طرح ذہن نشین کیجئے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی اولاد دیتا ہے اب اگر اللہ کے اس عمل اور اس خصوصیت میں کوئی شخص کسی اور کو مان لے گئے کہ فنا بھی اولاد دیتا ہے یا دے سکتا ہے تو گویا وہ اس کام میں اللہ کو اکیلا نہیں مان رہا ہے بلکہ ایسا مان رہا ہے کہ اللہ تعالی بھی اولاد دینے والا ہے اور فنا بھی اولاد دینے والا ہے تو گویا اس سلسلے میں اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے کی شرکت اور ساجہ داری ہو گئی یا مماثلت اور مشابہت ہو گئی اور اگر شرکت ہو مماثلت ہو تو اکیلا پن نہیں رہے گا اور ہم جب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی اکیلا ہے تو گویا یہ عقیدہ اور یقین رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے جو بھی کام ہے جو بھی خوبی ہے جو بھی صفت ہے اور جو بھی اللہ کا کمال ہے وہ اس میں تنہا ہے اس کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا قل ہو اللہ واحد اللہ تعالی اکیلا ہے اللہ السمد اللہ تعالی اس سمد ہے اس سمد کا ہمارے ہاں عام طور سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ بے نیاز ہے کچھ لوگ مزید وضاحت کرنے کے لیے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کے سارے مخلوق اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں کہ اس سمد کا معنی کیا ہوتا ہے تو اہل علم کے متعدد اقوال ملتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سمد ایسی تھوس اور مضبوط شے کو کہتے ہیں جس میں کوئی خال نہ ہو کھوکلا پن اور کمزوری نہ ہو مضبوط ترین ہو تو ایک معنی تھوس کا کیا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قدر تفصیل سے اس سمد کا معنی مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سمد اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنے تمام خوبیوں میں کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی یعنی اللہ وہ ذات ہے جو ہر اعتبار سے ہر خوبی میں کامل ہو ایسا علم والا ہے جو اپنے علم میں کامل ہے ایسا غنی ہے جو اپنے غناء اور بینیازی میں کامل ہے ایسا حلیم ہے جو اپنے حلم اور مردباری میں کامل ہے ایسا قدیر ہے ایسا قدرت والا ہے جو اپنی قدرت میں کامل ہے ایسا سید ہے جو اپنی سودد میں یعنی اپنی قیادت اور سردار ہونے میں سارے لوگوں کا آقا ہونے میں کامل ہے ہر اعتبار سے کامل ہے اس معنی کو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنی علم میں کامل ہے اب علم کے کمال پر غور کیجئے تو آپ سوچئے کہ دنیا میں کتنے علوم ہیں کتنی فیکلٹیز ہیں زبانے جیسے اردو زبان عربی زبان انگریزی فرنچ کتنی زبانے کتنی اشیاء اور مخلوقات ہیں صرف ایک چیز کو دیکھیں کہ دنیا میں کتنے پودے اور کتنے درخت ہیں درختوں میں کتنی پتیاں ہیں پتوں میں کتنے ریشے ہیں ہر درخت کی کتنی جڑے ہیں جڑوں کے کتنے بال ہیں ہوا میں کتنے ذرات الیکٹرون نیوٹرون پروٹرون ہیں ایسے آپ مخلوقات میں مٹی کے ذرات پانی کے اندر موجود چیزیں اور ہمارے جسم کے اندر خون خون کے اجزاء خون میں موجود پروٹینز اور ان میں مختلف قسم کی چیزیں جو سائنس وعالے کہتے ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے آپ سوچئے کہ انسان کے لیے کسی ایک چیز کا دننا اور جاننا پورے طریقے سے ممکن نہیں ہے ایک زبان کو ہم اردو زبان میں ابھی گفتگو کر رہے ہیں جو لوگ اردو زبان کو جاننے کے دعوے دار ہیں کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زبان کے ہر لفظ کو ہر معنی کو ہر محاورے کو اس کے تمام قواعد کو پوری طریقے سے جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہوگا کہ کوئی انسان احساب کو شاید ہی ملے جو کسی ایک زبان کو علف سے یا تک ہر پہلو سے پوری پورے طریقے سے جانتا ہو پھر بھی کچھ حصہ جان کر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے عالم ہیں شریعت کی بعض باتوں کو جان کر ایک دیگری ہم حاصل کرتے ہیں اور عالم فاظل دکتور اور فلاں اور فلاں کہلاتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ بعض فنون میں کمال کے درجے کو اسپیسلائزیشن کو تخصص کو پہنچ کر بھی اس فن سے متعلق تمام چیزوں کو جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے ایک آئی اسپیسلسٹ ہو آنکھ کا متخصص ڈاکٹر آپ اس کے پاس جائیں تو دیکھیں گے کہ وہ کئی چیزوں میں یہ کہتا ہے کہ جتنا میں نے جانا اتنا میں نے علاج کیا کوشش کی اب جو آگے کی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اوپر والے کے ہاتھ میں میں نے جتنا جانا میں نے اتنا کیا گویا اس بات کا اعتراف ہے کہ آنکھ کا جس کا وہ اسپیسلسٹ ہے اس کا بھی پورا پورا علم اسے حاصل نہیں ہے اب ان تفصیلات کو جو میں نے ہلکے سے اشارے کے ذریعے سے بیان کیا کہ دنیا میں کتنی زبانی ہیں کتنی مخلوق ہیں کتنے ذرات ہیں کتنی چیزیں ہیں ماضی ہے حال ہے مستقبل ہے ان تمام چیزوں پر غور کیجئے کیا کوئی دنیا کا انسان بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کا علم ان تمام چیزوں کو گھیر سکتا ہے نہیں ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی علیم ہے علم والا ہے اور وہ اپنے علم میں کامل ہے اس میں کوئی نقص اور خامی نہیں ہے کائنات کی کسی بھی چیز کا ذرہ برابر بھی علم اگر اللہ کے علم سے کم کر لیا جائے کوئی ایک مال برابر چیز ہم کہیں کہ اللہ کے علم سے باہر ہے تو یہ اس کے علم میں خامی اس کے علم میں نقص ہوگا کمال کے خلاف ہوگا لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کامل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بال برابر بھی چیز ماضی کی ہو حال کی ہو مستقبل کی ہو زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے کسی کیرے اور ذرے کی بات ہو ہمارے جسم کے اندر کی کسی جز کی بات ہو یا کوئی بھی شئے ہو جو ہمیں دکھائی دے رہی ہو یا دکھائی نہ دے رہی ہو جن کو ہم گن پا رہے ہو یا جن کو شمار نہیں کر پا رہے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم کے احاتے میں ہیں ہر چیز کو اللہ جانتا ہے وَأَحْسَا كُلَّ شَيْئِنْ عَدَدَا اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھتا ہے یہ اس کے علم کا کمال ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے تو جتنی چیز اس کے علم سے باہر ہوگی اتنی اس کے ساتھ جہالت چسپا ہو جائے گی جہالت کی صفت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ جہالت سے پاک ہے بلند و بالا ہے وعلیم ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے اب اس کمال کے معنی کو ذہن میں رکھے اس سمجھ کے معنی کو سمجھئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنی تمام خوبیوں میں کامل ہے اپنی حیات میں ہائی ہونے میں کامل ہے ہم زندہ ہیں لیکن پہلے ہمارا وجود نہیں تھا پہلے ہم زندہ نہیں تھے ہم بعد میں مر جائیں گے تب ہم زندہ نہیں ہوں گے اسی طریقے سے زندگی کی جو بھرپور علامتیں ہیں جب ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں سو جاتے ہیں تو زندگی کی علامتیں ہماری بھرپور نہیں ہوتی اونگتے ہیں تو ہماری زندگی میں نقص پیدا ہوتا ہے بےہوشی کی حالت تاری ہو جاتی ہے تو زندگی میں نقص پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی حی ہے اس طرح کی حیات سے متضب ہے کہ لا تأخذہو سے نہ تم والا نوم اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نہ اسے نید آتی ہے اسے موت نہیں آسکتی زندگی کی زد اور اس میں نقص پیدا کرنے والی کوئی بھی صفت اس کی ذات کو چھو نہیں سکتی اس طریقے سے اس کی حیات حیات کاملہ ہے وہ قیوم ہے کامل طور پر وہ پورے طور پر قدرت رکھتا ہے کوئی بھی چیز جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسمد ہے یعنی اپنی تمام خوبیوں میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے جو ذات کامل ہوگی جس کے اندر ہر خوبی کمال درجے کی ہوگی وہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوگا اور وہ بلکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہوگی ہم زندہ ہیں ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں کھانے میں دوسرے کے محتاج ہیں پینے میں محتاج ہیں زندگی کی تمام ضروریات میں ہم محتاج ہیں بلکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سغرہ چاند ستارے آسمان زمین پیڑ پودے دریا جتنی بھی موجود چیزیں ہیں وہ سب کے سب اپنے وجود میں اپنی بقا میں اپنے قائم رہنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں کوئی کامل نہیں ہے سب کے سب نافذ ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کی ذات السمن ہے الحی القیوم ہے الرب ہے ہاں اور اپنی تمام خوبیوں میں کامل ہے کا مطلب یہ کہ ساری چیزوں کو وہ سبھالے ہوئے ہیں ساری چیزوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی قدرت صلاحیت اس کے اندر موجود ہے اور وہ کب کون سی چیز انجام دیتا ہے اس کا علم بھی رکھتا ہے اور اس کی حکمت حکمت بالغہ ہے وہ حکیم ہے اس کی حکمت بھی کامل ہے جہازہ وہ جو چیز بھی انجام دیتا ہے وہ اس کے علم اور حکمت کا تقاضہ ہوتی ہے یہ سارے معنی اور مفہوم اللہ کے نام السمن میں سنٹے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنی خوبیوں میں کامل ہے جس کی ساری مخلوق محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اسی لیے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے اندر ساری خوبیاں کمال کے درجے کو پایا جاتی ہیں سمد کے ایک معنی کچھ علمہ نے کہا یہ ہے جو قرآن نے آگے بیان کیا کہ نہ اس سے کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کی کوئی نسل ہے نہ وہ کسی کی نسل سے ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات مخلوق نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی کوئی ادتدہ نہیں ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ تنہا ہے اکیلا ہے اور یہ اس کی سمدیت کا تقاضہ بھی ہے کہ وہ کسی کا باپ اور کسی کا بیٹا نہ ہو نہ اس کی کوئی بیوی ہے بیٹا ہونے کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کو نہ ان چیزوں کی حاجت ہے اور نہ وہ ان چیزوں کا محتاج اور ان چیزوں کا ضرورت مند ہے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے یہ لم یلد ولم یولد میں یہ معنی بھی آتا ہے کہ وہی ہمیشہ سے ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے اور ساری جب وہی ہمیشہ سے ہے تو اب کائنات جو بعد میں وجود میں آئی ان تمام کو وجود بخشنے والا بھی وہی ہے اور ان تمام کو چلانے اور سبھالنے والا بھی وہی ہے اور ان تمام کے مقاسد تک ان کو پہنچانے کی قدرت صلاحیت رکھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اور اس کا کوئی کفو یعنی ہمپلہ ہمسر اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے مطلب کوئی ایسی ذات ایسا وجود ہے ہی نہیں جس کو ہم اللہ کے مقابلے میں پیش کریں اللہ تبارک و تعالی کے برابر سمجھ سکیں جب ایسا کوئی ہے ہی نہیں تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ صرف وہی ذات ہے تنہا اکیلی اور احدیت کی حامل ہے سمدیت کی حامل ہے لہذا رب وہی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے یہ علم اور معرفت کے اعتبار سے کل ہو اللہ و احد کی صورت میں جب جو کلمات بیان کیے جا رہے ہیں اگر کوئی بندہ اسے جان جائے اور اس کو تسلیم کر لے تو گویا وہ اپنی زندگی کے مقصد یعنی توہید اور لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب پر پورا اترے گا اور علم کے اعتبار سے اس بات کو اچھی طریقے سے جان لے گا اور اس کے یقین کو پہنچ جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات اس کی حق دار ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی طرح معنی سمجھا جائے اس کو اللہ کی صفات میں شریک سمجھا جائے اس کے برابر یا اس کے ہمپلہ جانا جائے اس کی جوڑ میں مانا جائے یہ صورت الاخلاص کا اتنا زبردست مانا ہے صبح میں اور شام میں جب کوئی بندہ اسے پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی توہید تازہ ہوگی اس کے عقیدے میں مختگی ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے اس کا رشتہ مضبوط ہوگا اس کی معرفت میں استحکام پیدا ہوگا اب ایک نگاہ موعد زیدائم کے معنی پر ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا اُلْعُذُ بِ رَبِّ الْفَلَقِ آپ کہیے کہ میں فلق کے رب سے پناہ طلب کرتا ہوں اس کی پناہ میں آتا ہوں فلق کا معنی کیا ہوتا ہے پھارنا اسی لئے بعض اہل علم نے یہاں ترجمہ ہی یہ کیا کہ میں صبح کے مالک سے پناہ طلب کرتا ہوں فلق کا معنی ہوتا ہے پھارنا رات کی تاریکی کو اللہ تبارک و تعالی جب پھارتا ہے تو اس کے بیچ سے صبح کی سفیدی اور اجالہ نمودار ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالی کی صفت خود قرآن نے بیان کی فالق الاسباح صبح کو پھارنے والا اسی طریقے سے قرآن مجید نے اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ یہ فرمایا فالق الحب بیوننوہ بیج اور گھٹلی کو پھارنے والا ایک بیج کو گھٹلی کو زمین میں جب بویا جاتا ہے اور یہ پھٹتی ہے تو پیڑ پودے اور درخت اگتے ہیں اسی طریقے سے انسان کے پیدائش پر بھی اگر غور کریں تو بچے دانی میں جب پھٹن والا معاملہ ہوتا ہے ماں کے بیضہ پھٹتا ہے اور مادہ منبیہ کا نطفے کا اسپم جا کر اس سے ملتا ہے اس میں پیوست ہوتا ہے تو بچے استقرار حمل ہوتا ہے اور پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے اور پھر بچے دانی پھٹتی ہے تو بچے کی تولد ہوتا ہے ولادت ہوتی ہے اس اعتبار سے آپ غور کریں تو فلک اور پھٹنے کی صفت کے ذریعے سے پیڑ پودے بھی وجود پا رہے ہیں دن بھی نکلتا ہے اجالہ ہوتا ہے جس میں انسان روزی روٹی اور کمانے دمانے کے محنت اور سرگرمیہ انجام دیتا ہے اسی طریقے سے جو ہے بچے کی یا کسی بھی مخلوق کی جانداروں کی ہیوانوں کی پیدائش میں بھی فلک کمانا پایا جاتا ہے تو کائنات کا نظام فلک سے چلتا ہے اور ان تمام چیزوں کو پھارنے والی ذات اللہ کی ذات ہے تو رب الفلک پھارنے کا مالک یا رب کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صفت کا ذکر کیا جس میں اس کی رمویت اور کاموں کا بہت سارا معاملہ سنٹا ہوا ہے تو میں اس فلک کے رب کے ذریعے سے پناہ طلب کر رہا ہوں کس چیز سے پناہ طلب کی من شر اما خلق اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا یہ ایک عام چیز ہو گئی ساری مخلوقات اس میں آگئی عموم کا عام طور سے تمام مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد آگے کچھ مخصوص چیزوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شر اما خلق کے بعد کہا ومن شر اغاسخن اذا وقب اور رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے اندھیرہ چھا جاتا ہے تو اس کے بہت سارے شرور ہوتے ہیں دلیلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیعتین کو اپنے شرور و فتن پھیلانے کے لیے رات کا اندھیرہ سازگار محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنی کاروائیاں اور سرگرمیاں اندھیروں میں زیادہ انجام دیتے ہیں اس لیے برائی اور برے لوگوں کو جو ہے اندھیرہ راس آتا ہے کہ شیطان کو بھی اندھیرہ زیادہ پسند ہوتا ہے تو رات کی تاریخی میں شیعتین کا شر بھی ہوتا ہے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو بھی اس میں جو ہے ان کے ڈسنے کا ان کے نکلنے کا امکان ہوتا ہے اور ان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور بہت سارے برے لوگوں کی برائیاں بھی اس میں انجام پاتی ہیں لہٰذا رات کے اور تاریخی کے شر سے پناہ ماننے کی تعلیم دی گئی من شر ما خلق ومن شر غاسقین اگا وقب ومن شر نفاثات فی العقد اور ان گرہ میں پھوک مارنے والیوں کے شر سے پناہ طلب کی ہے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ خبیص ارواح جو گانٹ اور گرہ میں پھوک مارتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو عمل کیا گیا تھا تو اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے ایک پتلے پر گانٹے باندھی گئی تھی گیارہ گانٹ باندھی گئی تھی اور اس میں دم کیا گیا تھا جادو کا عمل کرنے کے لیے اس کا ایک شر تھا اس کے اثرات آپ پر ایک مرتب ہوئے اللہ کے علاہ نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ ایسے گرہ لگانے والے گانٹ باندنے والوں کے شر سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ گیرہ میں پھوک مارنے کے کچھ شرور اور اثرات ہوتے ہیں اگر اس کا اثر نہیں ہوتا ایسے جادو کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی اس کا شر اور اس کی برائی نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بچنے کی دعا ہمیں اور آپ کو نہیں سکھاتا یہاں سکھایا اس کا مطلب اس کا اثر ہوتا ہے من شر نفع ساتف العقد ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے اس سے بھی ہم اے رب الفلق تیری پناہ میں آتے ہیں یہ حسد کرنے والے کا شر ہوتا ہے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اور اس سے پناہ ماننے کی ہم کو تعلیم دی گئی جس طرح نظرِ بد کی تاثیر ہوتی ہے اہلِ علم نے کہا کہ حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اس کے تعلق سے اپنے دل میں گویا ایک برا خیال رکھتا ہے اور جب وہ حاسدانہ نگاہ سے وہ اپنے محصود کو دیکھتا ہے تو اس کا ایک اثر اور تاثیر ہوتی ہے وہ نگاہ ایک قسم کا زہر لیے ہوئے ہوتی ہے اور اس کے اثرات سے اس کے شر سے محصود جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے لہٰذا ایسے حسد کرنے والے کے شر سے پناہ ماننے کی تعلیم دی گئی ہے سورہ فلق میں ان پانچ چیزوں سے رب الفلق کا وسیرہ لگا کر پناہ ماننے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا جامع انداز میں بہت سارے شرور و فتن سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے اللہ کی حوالے کرتے ہیں اس کی تعلیم دی گئی ہے اور صبح اور شام کے اذکار میں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی تین مرتبہ پڑھا جائے ہم مزید اس پر گفتگو قلعوز ربی الناس کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ کریں گے چونکہ آج کا وقت ختم ہو گیا لہذا اسی قدر پر ہم اقتفا کرتے ہوئے آج کی بات کو اختتام پر پہنچاتے ہیں انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں قلعوز ربی الناس کے معنی اور مفہوم پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر ہم آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق ادا فرمائے وآخید دعوانہ امی الحمدللہ رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں